عویس بھئی یہ جو عالم لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدب سوت کے بارے میں ابھی بتایا جی یہ کہ حرام ہے یہ سارا لیکن عالم لوگ جتنے بھی یہاں کے انہوں نے جنہوں نے بینک بنائے ہوئے ہیں تو یہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ جب چیز لیتے ہیں چیز میں مدب سوت نہیں ہے یہ حلال ہے سمجھ سے باہر ہے کافی آئیسے عالم ہیں جنہوں نے فتوے دیئے ہیں کہ مثال کہ لیڈی لے لی ہے آپ نے کسٹوں پر لی ہے یہ پہلے بارہ اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہو چکا ہے اگر کوئی چیز میں لیتا ہوں کسی سے کافی ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے خیزر اور یہ تو کافی وائرل ہیں عبداللہ انہوں نے گاڑی لیندن کی تھی ہیں ہماری یہ گھٹیوں میں تو اگر میں کسی سے کوئی چیز لے رہا ہوں وہ مجھے مہنگی دے رہا ہے چلو مارکٹ میں لاکھ روپے کی کوئی چیز مل رہا ہے مجھے کوئی ایک لاکھ پانچ سار کے لیے دے رہا ہے تو چلو میں لے لی ہے چلو ٹھیک ہے جیسے بھی ڈیل بنی لے لی لیکن اگر وہی بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر یکمش دوگے تو لاکھ روپے کی ہوگی اور اگر بعد میں پیسے ڈیلے کر کے دوگے تو سوال آگ کی ہوگی تو یہ کیا بات ہو یہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ چیز تو آپ نے پیش دی نا چیز تو دے دی چیز تو اس کی ہوگی یا ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ چیز آپ کی بھی ہو اس کی بھی ہو تو آپ کی ہوگی ٹھیک ہے اب اس کا آپ نے کیا دینا ہے اس کی تو پیسے ہی دینا ہے نا چیز آپ کی یا تو اس کی ہے یا آپ کی ہے اگر اس کی ہے اسی کی ملکیت رہی گی تو پھر آپ صرف کرایا دے دیں اس کا ٹھیک ہے وہ آپ کے اگر آپ دو سال استعمال کرتے رہتے ہیں جو بھی آپ کا کرایت ہے وہ بے شک بانچ لاکھ بن جائے وہ آپ کے ڈیل پہ اگر آپ نے بے بکوفہ نا ڈیل کی ہے تو چلیں وہ آپ کا ہے وہ بے بکوفی بھی نہیں کرنے چاہے لیکن ایک سمجھانے کے لیے بات کروں لیکن اگر آپ نے لے لیے تو پھر آپ نے اس کا ادھار دینا ہے وہ آپ وہی قیمت دیں گے جو اس کی قیمت ہے وہ بڑھا کے آپ نہیں دے سکتے وہ سنگ دے وہ غلط ہو جاتا ہے اسلامی بینکنگ کے جس طرح ذکر کر رہے تھے وہاں پہ یہی جو آپ کونسٹ بتا رہے ہیں وہ بسکلی رینٹل ویلی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو اکت ایک میں جمع نہ کرو وہاں پہلے بھی بتا چکے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ سے آپ کی گاڑی لے بھی لوں اور رینٹ بھی لوں یا تو آپ گاڑی مجھے دے دیں تو میری ہو گئی یا تو آپ کی یا پھر مجھے رینٹ لے لیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ سے گاڑی لے لوں اور رینٹ بھی آپ کو دوں یا آپ کے پاس رہے رینٹ بھی دوں اور قیمت بھی دوں یہ کرتے ہیں یہ والا اسلامی فنانسنگ یہ کار مداربہ یہ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ گاڑی جب تک آپ کی قیمت اس کی ادا نہیں ہو جاتی نا تب تک وہ اپنی اونرشپ میں رکھتے ہیں تب تک آپ رینٹ دے رہے ہیں بینک کے نام پہ رہے ہیں تب تک آپ رینٹ دے رہے ہیں تو جب آپ وہ کلیر کر رہتے ہیں تو پھر وہ آپ کے نام پہ چڑھا دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ دو اگلے دو اکد ایک میں جمع کر دیئے کہ اصل میں تو گاڑی خرید رہی تھی لیکن فیلال آپ رینٹ دے رہے ہیں دو اکد جو رینٹل بھی ہو گیا سیل بھی ہو گیا دو ایک میں جمع ہو گئے یہ بلکل یہ ہی تو حرام ہے یہ ہی تو سود ہے اور یہ حدیث جب آپ سنائیں گے تو وہ فوراں سے کہیں گے میں نے مفتی صاحب کو سنایا وہ کوئی کانفرنس اٹینڈ کر کے آئے تھے جی میں اٹینڈ کر کے آئے ہوں فلاں بھی تھے فلاں بھی تھے تو میں نے تو انہوں نے فوراں کہہ دیا کہ مفتی تھوڑی ہیں ہم مفتی ہیں ہم نے یہ کیا یہ دلیل تھی ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں تھی ایک قریب کر کے بولے افضل الیکٹرونکس وغیرہ نہیں لے سکتے یہ سود ہے غلط ہے بلکل جو ایکزیکٹ ویلیو ہے اتنی لیں گے ہاں اول تو آپ ویسے بھی جب لیں گے تو پھر بھی آپ پرائز زیادہ ہی دے رہے ہوگی اگر آپ پیپر کرنسی میں ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو آپ ویسے بھی پرائز زیادہ دے رہے ہیں کیونکہ وہ مہنگی ہو چکی ہوگی آپ کے پیسے کی ویلیو گر چکی ہوگی اب سال بعد آپ نے پیسے پورے کی ہیں تو آپ نے اگر اتنے بھی دے نا پھر بھی آپ زیادہ دے رہے ہیں تو سود وہ پھر بھی ہے لیکن وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پھر آپشن نہیں ہے میں نے لازٹ ٹائم بھی بتایا تھا ایک دفعہ پھر وہ آپشن بتا دیتا ہوں کوشش کریں اگر ہو سکے بہت ایک اچھا طریقہ ہے کوئی بھی میں اور آپ سود سے بچ سکتے ہیں ایک تو غریب آدمی میری طرح کا بس روٹی جتنے پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں پٹرول ڈلوالی یا کوئی سیونگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو وہ اپنی ٹرانسیکشنز تو اسی کیش میں کرے گا جو ایکسپٹیبل ہے مارکٹ میں لیکن اگر کسی کے پاس پچاس ہزار لاکھ بھی سیونگ میں رہتے ہیں یا وہ مہنگی چیزوں کی خرید و فروخت کرتا ہے یا وہ معاملات کرتا رہتا ہے تو وہ ایسے کر لے نا کرزیں بھی لیتا دیتا رہتا ہے کرزیں حسنہ سود نہیں تو وہ ایسے کر لے کہ فواد نے یا میں نے فواد سے لاکھ روپے کرز لینا ہے ٹھیک ہے تو میں فواد سے یہ کہوں کہ آپ چیک کریں کہ لاکھ روپے کا کتنا سونا مل رہا ہے آج ٹھیک ہے تو وہ کہے گا جی ایک طولہ چلو فرض کریں پورا ایک طولہ مل رہا ہے ٹھیک ہے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے اب فواد بھی میں نے آپ کو مہینے بعد جب بھی جو بھی ہماری ڈیڑھتا ہے ہوئی ہے میں نے آپ کو لاکھ روپے نہیں واپس کرنا ہے میں نے آپ کو ایک طولہ سونا واپس کرنا ہے تو اب وہ نوے زار کا ہو جائے اسی زار کا ہو جائے تو فواد کو غصہ نہیں چڑھنا چاہیے اور اگر وہ ڈیڑھ لاکھ کا ہو جائے تو مجھے غصہ نہیں چڑھنا چاہیے تو اب میں نے کیا کیا کہ وہ بالکل سوت سے پاک ٹرانزیکشن کر دی ہے میں نے بالکل ویلیو جو ہے نا وہ اگینسٹ ڈیل چاہے سونا بیچ میں نہ ہو وہ مارکٹ میں پڑا ہوا ہے وہ جیسے بھی پڑا ہوا ہے وہ سنی نہیں آپ نے خریدنا آپ ٹرانزیکشن روپوں میں ہی کریں لیکن آپ ویلیو اگینسٹ اسائن کر لیں گولڈ کے تو آپ کی ٹرانزیکشن بالکل صحیح ہو جائے گی یہ روز مرہ میں تو نہیں ہو سکتا لیکن کسی نے سیونگ کی ہوئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہت خیر چاہتا ہے ابھی جس کے پاس جتنے پیسے ہیں میں سب کو مشورہ دیتا ہوں اگر کسی نے دس ہزار بھی سیونگ کیا وہ تو جا کے سونا خرید کیونکہ یہ ایکانومی کسی بھی ٹائم کلیپس ہو جائے گی کسی بھی ٹائم گریس والی سری لنکا والی سیچویشن ہو سکتی ہے پھر آپ کیا کریں گے پھر یہ آپ نوٹ لے کے جائیں گے ایٹی ایم سے ایول تو نکلیں گے نہیں اگر آپ نے گھر میں بھی رکھے ہیں تو آپ کو نان نہیں ملے گا ایک بوری بار کے جیسے افغانستان میں ہم دیکھ چکے ہیں سری لنکا میں دیکھ چکے ہیں گریس میں دیکھ چکے ہیں دنیا میں ہوتا رہتا ہے کرنسی نوٹ تو ہے یہ ایک ہوایی سی چیز اس کے اوپر حکومت کی بانڈنگ ہوتی ہے حکومت کی وہ ہوتی ہے تو یہ چلتا ہے اگر وہ حکومت گئی حکومت بھی ہوگی جو ہماری ہر وقت ہی رہتی ہے تو پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے کچھ بھی نہیں ہے اچھا آپ نے یہ کہا کہ بھی اگر آپ کو آٹے کے اوپر سود دینا پڑے تو آپ لے لیں کیا آپ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ دینا پڑے تو دے دے میں نے کہا اگر کسی نے مجبوراً آٹے کے لیے لیا تھا تو اب اس کو اگر اس کا قرض لیا تھا فور ایکزمپل سو ارپیہ لے لیا تھا آٹے کے لیے وہ بھی اس کیس میں جب وہ مر رہا تھا اور کوئی آپشن نہیں تھی یہ نہیں کہ گھر میں ڈبروٹی تھی چاول تھے تو پھر بھی وہ آٹے کے لیے لے رہا ہے جیسے بیگم کہتی ہے کہ چاول نہیں میں چاول ہی کھا تینوں چار دن سے یا آٹہ ہی کھا تینوں چاول کھانے پھر نہیں میں بتا رہوں پاسٹ میں اگر کسی نے انتہائی مجبوری میں ایسا قدم کیا تھا اور اس پہ سود دینا پڑ مثال کے طور پر اسے ایک سو دس روپے واپس کرنے پڑے ہیں ادر وائز اس کے پاس آپشن نہیں ہے جیسے وہ بھٹوں والے ہوتے ہیں وہ آپ سٹڈی کریں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپورٹ ہے یہ کہہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے ورنہ وہ مزید کسی مشکت میں پڑ جائے گا سمجھ آگئی آئندہ کے لیے بھی اگر کسی کو کوئی قرض ایسا لینا پڑ جس میں سود ہے اگر تو وہ بالکل مر نہیں رہا تھا تو وہ بالکل حرام ہے اس کے لیے ایک بندہ کہ جیسے شادی نکاح کا بھی ہمارا وہ سیشن چلتا ہے تو اس میں نجوان کیا کہتے ہیں کہ میری استطاعت نہیں میں شادی کیسے کروں میں نے ایک سے پوچھ لیا آپ کے پاس کپڑوں کے جوڑے کتنے کہتا ہے کبھی کاؤن نہیں کی میں نے کہا فون دکھانا وہ 75-75 رزار روپے کا جیب سے نکال لیا اس نے تو میں نے کہا گھر میں گاری سواری ہے کہتا ہے گاری تو نہیں ہے بائکس ہیں تو یونیورسٹی میں پڑھتے ہو کتنی فیز ہے کہتا ہے اتنے لاکھ ہے وہ بلان بھائی پڑھتا ہے کتنے لاکھ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے استطاعت اگر بندہ اس طرح کی سیچویشن میں کہے نا کہ کھانا اچھا کھا رہے ہیں لباس کئی کئی رکھے ہوئے ہیں سواری ہر کوئی ہے روز کا خرچہ اتنا زیادہ ہے اور وہ کہے کہ جی میں نے کھانے کے لیے پیسے لیے تھے تو کھانا کیا تھا کہ میں نے سوچا کہ یار باہر سے اچھا کھانا کھا لے ایسے تو نہیں ہوتا وہ آپ کو خود پتا ہوتا ہے انتہائی مجبوری میں جب موت کے علاوہ اسے کوئی آپشن نہیں تھی پھر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو اس کیس میں تو حرام بھی جان بچانے کے لیے اتنا سا جائز ہو جاتا ہے لیکن ایسی سیچویشن عملا کم از کم ہمارے ہاتھوں نہیں ہوتی زیادہ تر خواہش ہی ہوتی ہے زندہ تو آپ بلکل ایک چھوٹی سی چیز پر بھی رہ سکتے ہیں اس حد تک بھی آپ نے نہیں بلکل کوئی سودی ٹرانزیکشن نہیں کرنی ٹھیک ہو گیا عویز بھئی اور آپ نے ابھی کہا ہے کہ علان جنگ ہے تو ابھی آپ نے ہم اب شرک سے ہم نے اب عملا ہم کب یہ یعنی سٹارٹ کریں گے درباروں کے سامنے جا کہ ہم کہیں ان کو کہ بھی یہ شرک ہے یہ نہ کرو ابھی تو ہم لفظی زبانی ہم نے اس کے پر بات کر لی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ خود سے ہم ڈسپلن کرنا شروع کر دیں ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ توڑ دیتے تو کوئی کیا بھگار سکتا تھا کعبے کے انتر سے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے یہ حکومت ہی کرے گی جب بھی کرے گی جب تک حکومت نہیں آئے گی اور بلکہ مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں کھل کے بتا دوں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ملکی علات کس وقت خراب ہو جائیں جنوری میں عذاب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اگر اللہ نہ کرے کوئی رائٹس ہو جاتے ہیں کوئی کیاوس کی صورتحال ہو جاتی ہے افرہ تفریح ہو جاتی ہے اللہ نہ کرے اس سے بھی ورس کوئی خانہ جنگی کی صورتحال ہو جاتے ہیں اللہ نہ کرے جیسے ہم بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان میں دیکھ چکے ہیں تو آپ لوگ کیا کرے ہیں تو ایک ساتھی سے ایسی میں گپ شپ لگا رہا تھا تو وہ تو ایسی بات ہوئی کب از کم یہ جو بڑے بڑے مجسمیں ہیں یہ تو ہم توڑیں گے نا جا کے تو میں نے کہا ایک پتہ بھی نہیں ہے آپ لوگ گرا سکتے ایک کانٹہ بھی نہیں آپ لوگ توڑ سکتے اس چیز کی اجازت اسلام میں نہیں ہے اگر یہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر جا کر رات کو بھت توڑ دیتے اگر اس چیز کی اجازت ہوتی تو عزت علی کو حکم دیتے کہ ابو جہل سو رہا ہوگا جا کے اس کے گردن مارا ہو اگر اس چیز کی حکومت ہوتی تو اجازت ہوتی تو ابو لہب کی بیوی کچھرہ پھینگتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر باہر نکلتے تھے تو کانٹے آگے بچھا دیتی تھی تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کانٹے اٹھا کر اس کے گھر کے آگے رکھ دیتے نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اولو العمر نہیں بنا دیتا علی حق کو تب تک ایک پتہ اور ایک کانٹہ بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو آپ کا مجھے ہے حکم اعظام لا الہ الا اللہ اس وقت میں بھی آپ نے علی خیر رہنا ہے لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہنا ہے ابھی جیسے کلمہ حقی ہے کہ شرپی اور اس کی اقسام کو ختم کرو پراریٹی یہ ہے اعلان جنگ ہونے کے بعد آپ نے نوٹ کیا ہے پہلی دفعہ شاید میں نے کھل کے اس گھر پر بات کیا کیونکہ اتنی بات کرنی تھی نہ حوالے کرنے والے بھی پکڑے جائیں گے